اور خاص کر یہ جو تین واقعے جو ریسلڈ ہی ہوئے ہیں چائنیز پہ وہاں بلوچستان میں ہوا لہور میں آفر سعید پہ ہوا یہ داسو پہ ہوا تو اس میں دو چائنیز میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں میں ایک بات کروں کہ ایک پاکستان کا موقف ہے یا پاکستان کے لوگوں کا ایک موقف ہے یا میں نے لوگوں کو کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دو چائنیز پہ عملے ہوئے ایک آفر سعید پہ عملہ ہوا تو آبیسلی پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آفر سعید کی خلاف بھی ہے انڈیا چائنیز کی انویسٹمنٹ سی پیک اس کے بھی خلاف ہے آبیسلی نہیں پسند کرتا تو جب پاکستان اتنے باتیں کرتا ہے انڈیا کے اوپر کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں تو انڈیا میں کیا پبلک اپینی یا نہیں ہے سرکار کا کیا ایک ویو ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں جس طرح تھوڑے در پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹی ٹی پی کو اور دائش کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان میں تاکہ تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ اگر یہ چیزیں ہماری نیشنل پالیسی میں ہوتی ہیں تو آج سے بیس سال پہلے دعوت مر گیا ہوتا ہے اور یہ جو حافظ سعید اور یہ جو مسود ازار اور یہ سب گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے سانی سے مر گئے ہوتے ہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسے کام کرنا تو لیکن کیونکہ ہماری یہ سٹیٹ پولیسی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس ٹائپ کے کام کریں گے تو اس کا ایک بیک لیش ہوتا ہے اور اس کا ایک نقصان ہوتا ہے یہ ٹی ریزم جو ہے سپورٹنگ ٹی ریزم اس ڈبل ایس سوڈ اب آپ اپنے ملک کی دیکھ لیجئے تباہی کا کارن کشمیر کا ون سائیڈ افیر ہے اور اس افیر کے چلتے آپ نے اتنی دہشت گردی کو سپورٹ کی کہ آج آپ کے بجانے قدم ہو گئے اور ابھی بھی اسی اسی عشق میں آپ جو ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں یہ ایک بیسٹ ایکزامپل ہے پوری دنیا کے اندر کی کیسے اپنے ملک کو دہشت گردی کی سپورٹ کرتے کرتے ہم کیسے تباہ کر سکتے ہیں ایک ایک کلاسیکل کوپی بک example is پاکستان کی دہشت گردی سے پورے علاقے میں ایران آپ سے پریشان ہے افدانستان دکھی ہے دنی صاحب کا آپ نے سٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ کتنا elaborate سٹیٹمنٹ تھا عمران خان کو صفائی دینی بڑی اور لیکن everybody understands everybody is with Ghani Ghani کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے یار تو چلو میں تو RSS کا ہو انڈیا کا بوجی ہو میں تو اچھا آدمی نہیں ہوں لیکن پوری دنیا خراب ہے یہ ایک بڑا interesting point ہے کہ بھئی پوری دنیا خراب ہے چائنیز نے انڈینز کی اوپر تو نام نہیں لیا آپ لوگوں نے سارے انڈیا کر رہا ہے انڈیا کیوں کر رہا ہے آپ ہی کہ انہوں نے سارے تاسو سے سارے پاکستانی پاری کر دیا کیوں کر دیا نہیں کیوں انہوں نے انہوں نے کیوں نہیں چائنیز سپوکس پرسن نے انڈیا کو کیوں نہیں وارن کیا کہ آپ نے ہمارے بندے مار دی ہے کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں پہلے آپ کے فورد میں آپ کے جو وہ فواد چودری تھے وہ کہتے جی وہاں جی گیس کا جی کوئی سلیٹر سلوٹر پڑ گیا تھا جب چائنیز نے بولا کی فالتو کی بات نہیں اب ہم انویسٹیگیٹ کریں تو اب وہ کہہ رہے کہ وہاں پہ بروت برات مل گیا ہے تھوڑا سا کچھ نا ایسی وہ آ رہی ہے کہ وہ شاہد دیرشن کر لی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا فوکس کریں دھیان دے گے انہوں کو میرے کوپٹی بنا سکتے ہیں عوام کو بنا سکتے ہیں آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ دنیا گنی کے ساتھ کھڑا ہوا گنی کے ساتھ تو افغان عوام نہیں کھڑی ہوئی آپ کو یاد ہے کھن صاحب کہ عبداللہ عبداللہ جب غنی حلف لے رہا تھا عبداللہ عبداللہ ساتھ والے محل میں اپنا حلف لے رہا تھا سن لیے گا سن لے نا بات دوسرا یہ ہے کہ یہ داسوں میں ایک تو آپ لوگوں کا یہ پرابلم یا انڈیاں ٹروز کا پرابلم یہ ہے کہ آدھی انفرمیشن بھی چل پڑتے ہیں وہ افغانستان کے جو امبیسیڈر ہیں ان کی بیٹی کی تصویر کہیں بھی نہیں تھی وہ ایک پشاور کا ٹرانس جنڈر تھا سارے انڈیا نے کیا پائنا ہے افغانستان دی بیٹی ہے آج افغان امبیسیڈر کو اپنی بیٹی کی تصویر جاری کرنی پڑی انڈیاں ٹرول سے بچنے کے لیے اور دوسرا وہ جو چائنیز والی بات آپ کریں وہ کوئی فائر نہیں ہوا وہ ایک انہوں نے پہلے سٹیپ لیا تھا جب انہوں نے کام روک دیا کیونکہ ان کے لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے so they took it back ہوتا ہے چلتا ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی لیکن کل صاحب what we request and what we want from ڈیا کہ یقیناً آپ کو ڈیا جو ہے وہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پشت بنائی کر رہا ہے ٹی ٹی پی کی پشت بنائی کر رہا ہے لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں افغانستان جائے رہا ہے کیونکہ آپ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیمج کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہ کیے ہمارے ساتھ ویسے لڑنے کو سکور سیٹل کرنا ہے وہ ابھی نندین جیسے سٹائل کو دوبارہ کر لیں ہم آپ کو لڑیں گے جتنے بھی جو گے ہوئے جو بھی ہوا کل صاحب ہم کریں گے لیکن افغانستان کا تو پہلے ہی بڑی بڑی طاقتوں نے کبارہ نکال دیا ہے اب آخری کبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے خلاف ہمیں ڈیمج کرنے کے لیے افغانستان کا مزید کبارہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ ہے تو نہیں سکتے لیکن ہم آپ کو ہم افغانوں کو سمجھ جائیں گے کہ انڈیا کو اگر ڈیولمنٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ضرور کریں وہاں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں میں چاہوں گا انڈیا کو اپنے رول پلے کرے لیکن یہ گند نہ ڈالے گند ڈالنے سے نہ آپ کو کو فائدہ ہوگا افغانوں کو مزید گھر جلیں گے ہم تو برداشت کر لیں گے ہم نے پہلے ہی بہت کچھ برداشت کی ہے لیکن افغان مزید اب کام سا برداشت نہیں کر سکی یاد میرے کو چیمہ صاحب بڑی حرانی ہوتی ہے اگر افغانستان کی فوج کو تالیبان سے لڑنے کے لیے ہم پروسان دیں گے سپورٹ دیں گے اس میں پاکستان کا کیا اس میں پاکستان کہاں سے آ گیا پاکستان کا کوئی اس میں آپ تو تالیبان کو ایس پر یو یو آر ناٹ سپورٹنگ تالیبان آپ تو چمن بورڈر کی در بیٹی ہوئے تو آپ کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ تالیبان انٹیشن کا تنجیب ہے اور اس کا سفایہ ہو رہا ہے آپ کو تو انڈیا کو تھیکس بولنا چاہے گی آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں گھمرائی ہوئے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ دیر کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہا میں ایک چیز چاہوں گا میں ایک چیز چاہوں گا آپ ایسے کریں نا آپ انڈین آرمی کو کہیں نا جا کے تالیبان سے لڑے مزا آجائے مزا تو آئے پتا چلے کتنی بہادر فوج ہے انڈیا کی آپ آئے نا افغانستان میں جہاں پہ آکے آپ لڑے تالیبان کے ساتھ آپ افغان آرمی کو بھی سپورٹ نہیں کر پارے نہ آپ سے ہونا ہے اور نہ آپ کی سرکار نے یہ سب کہا ہے کہ ہم افغان آرمی کو سپورٹ کریں گے آپ نے چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ چیما صاحب ہم افغانستان نہیں جائیں گے جہاں تک ہماری فوج کی بہادری کا سوال ہے آپ اپنی فوج سے پوچھنے چار بار شکست دیئے ایک لاکھ کے قریب فوجیوں نے ہتیار ہمارے پیروں میں گرائے ہیں اور دہشت گردی کے پرو پروکسی وار جو آپ نے کری تھی آپ وہ بھی آگے روج آپ کے جو دہشت گرد ہے کشمیر میں مارے جاتے ہیں وہاں پہ دہشت گردی بھی ختم ہوگی اور یہ جنگ ہم جرور آ رہے ہیں انیس سو بازٹ کی لیکن نائنٹین سکسٹی سوٹ میں ہم نے ناتولہ میں چار سو ہماری اور آپ کی جنگی کو نہیں کرتا تو یہ جہاں تک ہماری باندری کا سوال ہے آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں ہم میں ہر چیز میں چاہ کے صرف حسانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے آپ نے کارگل میں حسائی اور بیجتی کرائی تو ہم ایسے بے کوف نہیں ہیں دماغ سے کام کرتے ہیں جذبات سے کام نہیں کرتے ہیں اور جنون سے کام نہیں کرتے ہیں دماغ سے کام کرتے ہیں دماغ سے کام دماغ سے کام کرتے ہیں بڑا کام دماغ سے کر رہے ہیں پہلی میں تو سمجھتا ہوں پاکسن اور بھارت کی کلمسہ بائی تک جنگ ہی نہیں ہوئی جنگ ہندی تو مزا ہوتا اے ہمیں شوڑیاں بڑیاں شلوڑیاں 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 چلیاں نے وہ ضرور حلا پہ آگیا وہ ضرور حلا پہ آگیا جنگ ہوگا موزہ آج ہے موڈی صاحب آج کل بیٹھے ہیں موتھی صاحب کو اس کی خیال شرٹوائیں شلوڑیاں شلتک جنگھی شلوڑیاں 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 شلوڑی موڈرین مخف Hao موڈی صاحب کا موڈ ہے لڑائی کرنے کا پاکستان لیکن میں دوزار تیس میں انتظار کریں الیکشن دوزار تیس میں موڈی صاحب بہت سی تیز آدمی ہے وہ بلکل جنگی نہیں کریں گے وہ وہ گجراتی ہیں وہ کاروباری آدمی ہیں وہ چائنیز کے مقابلت والے لوگ ہیں چائنیز ایک لیول کے ہوتے ہیں دماغ سے کھیلتے گے وہ دماغ سے game پھیل رہے ہیں اور دیکھو انہوں نے شکست بھی دی ہے اب آپ دیکھو diplomatically آپ کو کیسے گھیر لیا ہے پاکستان کو اپی ٹی ایسے تو خسا ہوا ہے